سوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصنف کے نام سے سلمان نجوی یہ سبق جاری اور ساری ہے دیکھتے ہیں اکتباس یہ غارض ایک ایسی شخصی زندگی ہے گویا ایک ایسے شخص کی زندگی ہے جو ہر طائفہ انسانی ہر انسانی گروہ طائفہ انسانی انسانی گروہ اور ہر حالت انسانی اور انسان کی ہر حالت کے مختلف مظاہر مظاہر ویسے لفظی لغوی معنی تو انہیں ظاہر ہونے کی جگہ لیکن ہم کہیں گے کام کاج معاملات اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور سر جی آپ کی آواز غارض ایک ایسی شخصی زندگی مجھو یہ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے کہ گویا ایک ایسے شخص کی زندگی جس میں ہر انسانی طبق ہے اور ہر انسانی حالت کے مختلف کام کاج ہیں جو مختلف جذبات اور احساسات ہیں انہیں ترطیب دینے کے لیے انہیں یاکسانیت میں ڈھالنے کے لیے جو شخصیت ہمیں میسر آتی ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کی ہے یعنی کہ دنیا فانی میں زندگی بسر کرنے والا ہر وہ شخص جس کا تعلق جس بھی انسانی طبقے سے ہے عقیدے سے ہے مذہب سے ہے اسے اپنی زندگی میں جن جن معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ اپنے معاملات کو جذبات کو صحیح شکل دینا چاہتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر سکتا ہے کیونکہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت پاک جو ہے وہ ہر طرح کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کامل ہوا اگر دولت مند ہو تو اب آگے مثالیں دیتا ہے کہ اگر آپ دولت مند ہیں صاحب سروت ہیں تو پھر آپ کن کی پیروی کریں آپ کے لئے کون نمونہ ہو سکتا ہے مکہ کے تاجر اور بہرین کے بہرین ایک جزیرہ ہے جسے موتیوں کے سر زمین بھی کہا جاتا ہے خزینہ دار کی تقلید کرو پہر بھی کرو کہتا ہے اگر پرسکیا آپ دولت مند ہیں اور آپ کو نمونے کی ضرورت ہے آپ کو ایک شورہ آفاق شخصیت کی ضرورت ہے اسلام ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تاجر اور خزانہ دار دولت مند خزینہ دار بہائیہ کرتا ہے جانتے ہیں ہم کہ حضور نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی کافلے کے ہمراہ جائے کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایمانداری کا مزیرک کیا تاریخ جوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خطیط القبرہ کے تجارتی کافلے کے ہمراہ جائے کرتے ہیں امانداری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور تگرارتی معاملات احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے اسی وجہ سے حضرت خطیق ازرالکبرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری سے متاثر ہو کر آپ کو شادی کا پیغام بھیجوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کرنایا اب اسی طرح سے جب بھی آپ کے پاس دولت کی خزانہ آتا تھا آپ وہ دوسروں کو تقسیم کر دیکھتے تھے یعنی کہ دوسروں کو نواز دیکھتے آج ہمارے معاشرے کا رہنے والا دولت مند شخص ہوئے تو دوسروں کا خیال نہیں رکھتا اور ہمارا تاجر جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل پیرا نہیں ہوتا اگر غریب ہو پہلے دولت مند کی بات اب غریب کی بات ہے اگر پرس کے آپ غریب ہیں محلس ہیں تنگ دست ہیں بے وسی کی حالت میں ہیں تو شیبِ عبی طالب کیونکہ شیبِ عبی طالب اسے امتلمی کہنے کے عدبی استعلاحہ میں اسے امتلمی کہنے کے جب بھی کوئی شاعر یا نصر نگار اپنے کلام میں اپنے تحریر میں کسی آیت کی طرف کسی حدیث کی طرف کسی واقعے کی طرف یا کسی شخص کی طرف اشارہ کرے اور ساری بال ذہن نشین ہو جائے اسے ہم تلمی بولتے ہیں اب یہ شیبِ عبی طالب یہ تلمی ہے واقعہ ہے جانتے ہیں آپ کہ شیب ویسے گھاٹی کو کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں دشوار گزار راستہ جو ہے اسے گھاٹی کہا جاتا تھا اور وہ قید خانے کیلئے سمال ہوتا تھا شیبِ عبی طالب یعنی کہ وہ گھاٹی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سال اپنے اہل خانہ کے ہمراہ محسوس رہے واقعہ کیا ہے کہ اہل مکہ نے حضورِ انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاشرتی قطفال کی سوشل بائیکارٹ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس گھاٹی میں محسوس کر دیا تین سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی میں محسوس ہوئے وہ تاریخ دوا ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قید میں تین سال گھوزارے وہ کشدت کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو پکتے کھائے پیٹ پر پتھر ملے یعنی کہ مصائب و شدائب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈٹ کر سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا بلکہ صبر کیا تو آج بھی موجودہ حالات میں جیسے ہم گھروں میں محسوس ہو کر رہے گئے ہیں عموماً ہمارے یہاں یہ گلہ شکوہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ یعنی کہ ہماری بیبشی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں آزمیش میں اقتلا کیا ہے یہ آزمیش محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سال تک برداشت کی تھی تو اب جب بھی ہم آزمیش کی صورت میں ہوں بیبشی کی حالت میں ہوں تو ہمارے سامنے نمونہ ہے شیب بیعبی تعلقہ یعنی کہ ہم دیکھیں کہ حضورِ انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سال مقید ہو کر محسوس ہو کر قید ہو کر ان مشکلات کا سامنہ کیا اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو خجرت مدینہ کی پر پیشہ رہے جانتے ہیں ہم سبھی کہ ایک وفار نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کا منصوبہ بنایا راز فاش ہو گیا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ آپ اس وقت مہمان تھے یعنی کہ بے بسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوٹ چکے تھے اور ایک مہمان ایک بے بس شخص کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورت شریف لائے تو ہمیں بھی یہاں باور کرایا گیا بتایا گیا کہ جب بھی بے بسی ہو برے حالات ہوں آزمیش اور انتیان کی صورتحال آئے تو پھر حجرت مدینہ کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات پر کیسے سامنے اگر بادشاہ اگر فرض کیا کسی کو پاس بادشاہ آتا ہے حکمرانی ہے تو سلطان عرب کا حال پڑے سلطان عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عرب کے حوالے سے حرشیت سے زندگی بسر کی آپ کا نظام حکمرانی سلائی نظام حکمرانی ہمارے سامنے ہے یادہ ہمارے بادشاہوں کو عمراءوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطرز حکمرانی پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کوشش کرنی چاہیے اگر ریایہ ہو کہتا ہے فرض کیا آپ بادشاہ نہیں ہیں ریایہ ہیں عوام ہیں تو قریش کے محکوم محکوم ریایہ جس پر حکم چلا ہے جو ایک نظر دیکھ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریایہ کے حوالے سے عوام کے حوالے سے عام شخص کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکم چلائے جاتے آپ نے زندگی بسر کی حالات کے سامنا کی اگر فاتے ہو کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کامیابی کامرانی سے نوازا ہے تو پھر بھی نمونہ ہے صرف ہے بد رہنین دو غزوات کا ذکرہ ہے غزوہ بذر اور غزوہ ہنین اگر ہم تاریخ کے صفات کردانے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ غزوہ بذر اور غزوہ ہنین میں مسلمان کو مکمل طور پر کامیابی پتہ حاصل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتے ٹھہرے آپ نے قیدیوں کے ساتھ اللہ سلوک کیا اس نے سلوک سے پیش آئے ان کے حقوق سلب نہیں کیے تو ہمارے معاشرے میں پہنے والے تمام افراد جو فاتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے یا اس دنیا میں وہ ممالک اقتدار ہے فاتے ہیں یا کہیں جنگ کی صورتحال پیوش آتی ہے اگر کسی کو پتہ نصیب ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ غزوہ بذر اور غزوہ ہنین میں حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طویعے کام مطالع کرے اور وہی ویسے معاملات ویسا رویہ روا رکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر اور غزوہ ہنین کے موقع پر دوسروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ روا اگر تم نے شکاست کھائیے اگر کہیں شکاست کھانا پڑی ہے زندگی میں کامیابی کامرانی بھی ہے زندگی میں شکاست کھائیے کہتا ہے اگر زندگی میں شکاست کھائیے پھر بھی نمونہ ہے مارک ہے اوہل سے دکھاسکتا پھر اگر شکاست کھائیے تو پھر بھی نمونہ ہے غزوہ عہد کا مارکہ عہد کا جانتے ہیں آپ کے غزوہ عہد میں مسلمانوں کو جزنی شکاست ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پھاری درہ پر چند سفاہی مطیم کی ایک پھر بھرمایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اس درے کو نہیں چھوڑنا لیکن جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے لگی مسلمانوں نے وہ درہ پھاری درہ چھوڑ دیا پھاری چھوڑ دی اور مال غنیمہ سمیٹنے کے لئے دور پڑے تو لشکر ایک کفار کی سربراہی سبا سالاری خالد بن غلیب کر رہا تھا اس نے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اس میں کافی سارے صحابہ کرام شہید ہوئے مرخین نے یہاں تک بھی لکھا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ اہد میں شہید ہوئے اب غزوہ اہد اگر کہیں زندگی میں ہمیں شکست آنا پر ہی ہے ہم شکست پردہ ٹھائکتے ہیں خدا نخواستہ تو ہمیں گھبرانے کی اختانے کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلہ شکوا کرنے کو ضرور نہیں ہے بلکہ ہم نے مار گئے اہد کو غزوہ اہد کو سامنے رکھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرہ اور اگر تم استاد اور مولم کہتا ہے اگر آپ ایک استاد اور مولم درس دینے علم دینے والے کی حیشیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو صفہ کی درس کا صفہ عربی کا لفظ ہے چبیترا پہتے ہیں صفہ کی درس کا یہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبیترا چبیترا سے مراج جیسے سٹیج ہوتا ہے انشتر ہوتی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر درس و تدریس کیا چاہتا ہے اگر استاد اور معلم کی حیشیت رکھتے ہیں تو پھر آپ کی تعلیم آپ کی تربیت آپ کی درس و تدریس صفہ کے معلم قدس کی معنی لونی چاہیے یعنی کہ ایک معلم اور ایک استاد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقبس میں تعلیم و تربیت دینے کا طریقہ میسر آتا ہے معلم قدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ استعمال ہوئے کہ معلم قدس کو دیکھو اگر شاگر کو اپر فرض کیا آپ شاگر کے حوالے سے زندگی بسر کر رہے ہیں پھر بھی نمونہ ہے روح الامین جبرائی الامین تعلق سامنے بیٹھنے والے پر مجھ جاتا ہے حضرت زندگی میں آپ نے شاگر دی اختیار کی ہوئی ہے پھر بھی آپ کے سامنے ممونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے کیسے جواب پر وہی نازل ہو آپ احتران کے ساتھ جبرائی الامین کی بات سنجھ تو وہاں آپ عدب کو ملہوز خطر رکھتے حالانکہ جبرائی الامین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب میں زمین و آسمان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالی کے بعد ہے اور روح امین اور جبرائی امین یہ پیغام دینے کے لئے استعمال ہوتے لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالی کی وحی لے کر آتے تھے اللہ تعالی کا پیغام لے کر آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاملات سے ہمارے لئے سبق چھوڑا ہم پر یہ واضح کیا کہ اگر کہیں کسی سے کچھ سیکھنا ہے تو سیکھتے وقت سیکھنے کے دوران میں عدب کو اور توجہ کو محوز خاتے کرتا اگر واضح اگر وائز اور ناس وائز ان دین کی باتیں بتانے والا ناس سے نصیحت کرنے والا وہ تو مسجد مدینہ کے یعنی مسجد نوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی بات نہیں اگر آپ دین کی باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو اصلاح کر رہے ہیں تو پھر بھی نمونہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ مسجد نوی میں بیٹھ کر واض و نصیحت کیا کرتے تھے صاحب اکرام کو لوگوں کو اہل عرب دین کے معاملات سمجھ کرتے اگر تنہائی اور بے کشی کے عالم میں پتہ ہے اگر آپ تنہا ہیں بے کش ہیں بے بس ہیں اس حالت میں بھی آپ کو حق کی منادی یعنی حق کا اعلام کرنا پڑتا ہے پھر سر انجام دینا پڑتا ہے تو پھر مکہ سہارا نبی کا اسوہ حسانہ صلی اللہ علیہ وآل 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 سامنے ہم تنہا ہیں بے بس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلان حق کریں تو ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہئے ہمارے سامنے کون سا نمونہ ہے کہ یہ نمونہ بھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآل 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 اعلان حق کیا اور باواز بلند کہا کون میرا ساتھ دے گا ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا میری ٹانگ تو کام پی ہیں لیکن آقا میں آپ کا ساتھ دوں رہ وہ شخصیت حضرت علی کرم اللہ وآل کی اب یعنی کہ معصوم بچہ صرف آپ کا ساتھ دونے والا تھا باقی سبھی آپ کے مخالف تھے دشمن تھے لیکن اس حالت میں بھی آپ نے حق کی منادی کا فرس اور انجام دی اگر حق کی نسط کے بعد تک فرس کیا حق غالب آگے ہے نسط پس حق کامیابی کے بعد اپنے دشمن کو زیر شکست دینا کمزور کرنا اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فتح مکہ کا نظار آگر زندگی نشہ و فراز سے عبارت ہے اگر زندگی میں کہیں کامیابی و کامرانی مصیب ہوتی ہے جنگ کی صورتحال ہے مخالفین جو ہیں شکست خردہ ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں آپ ان پر غلبہ اختیار کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ پھر بھی آپ کے سامنے نمونہ ہے پتہ مکہ کا نمونہ ہے جب مکہ پتہ ہوا تاریخ میں آتا ہے کہ غلب اندس عبری میں مکہ پتہ ہوا حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب شہر مکہ میں داخل ہوا آپ کا سر مبارک اجزہ سے آجزی سے خمیدہ تھا جو کہ ہوا تھا اور آتے ہی آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنی جان کے دشمنوں کو معافظ ہوں میں اسلام کے بدترین دشمنوں کو معافظ کر رہا ہوں یعنی کہ آپ نے معافظ اعلان کیا اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ میں ابو سفیان جو اسلام کا بدترین دشمن تھا میں انہیں بھی معافظ کر رہا ہوں اور جو ان کے گھار میں پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی یعنی کہ آپ نے کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا ہمیں بتا دیا ہمیں باوت کرا دیا کہ کمزوروں اور اگر سفری کاروبار میں اگر سوری اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نس دوسر کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ اپنے کاروباری معاملات کو سنوار نہ چاہتے ہیں اور اور دنیاوی معاملات کا انتظام دوسر کرنا چاہتے ہیں تو بنی نظیر خیبر اور خیبر کی زمین کے مالک کے کاروبار اور نظم نصر چاہتے ہیں اگر آپ دنیاوی معاملات سنوار رہے ہیں کاروبار کے معاملات آپ سنوار نہ چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمارے سامنے صرف مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موجود ہے تزو خیبر کا واقعہ اس میں بتایا بہتا ہے پہلے بنی نظیر قبیلہ استعمال یہ قبیلہ تھا سیبر کے نزدیک رہتا تھا اس قبیلے نے حضور انوار صلی اللہ علیہ مصطفی مصطفی شام سامنے نمونہ ہے کونسا نمونہ قابا میں نور آف تاب سو پہلے داخل ہونے والے سالیس فیصلہ کرنے والے جو حجر اسود خانہ قابا کی دیوار میں نصب کیا گیا سیاران کپتہ وہ قابا کے پونے میں نصب کرتا اب اس میں ایک واقعہ ہے سالسی کا کہ جب خانہ قابا کی دوبارہ تعمیر ہونے لگی تو حضر اسود کو خانہ قابا کی دیوار سے نصب جب حضر اسود کو دوبارہ خانہ قابا کی تو وہاں مختلف آراء پیش کی ہر شخص کہتا تھا کہ یہ پتھر میں خود نصب کرنا کیونکہ حضر اسود کو خانہ قابا کی دیوار میں نصب کرنا ایک عزاز سمجھا جا رہا تھا حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ نعوش بلہ اسرار نہیں کیا آپ نے کہا کہ دیکھیں میں نصب نہیں کرتا یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں سالسی کر رہا ہوں کہ کال صبح صبح جو خانہ قابا میں داخل ہوگا یعنی کہ کال صبح صبح سبح میں داخل ہوگا وہ ہی اس فقط کو نصب کرے گا لوگ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سب سے پہلے خانہ قابا میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب کر مدینہ کی کچھی مسجد کے سہن میں بیٹھنے والے مشنف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و غدا امیر و غریب برابر تو اگر آپ منشف ہیں سالیس ہیں تازی کے حوالے سے اگر آپ کو نمونہ چاہیے پھر بھی سامنے نمونہ ہے کہ جب مسجد نبی میں بیٹھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ انصاف کے عین مطابق پھر فیصلے کیا کر ہو یعنی کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ نے فیصلہ کرتے وقت سالسی کرتے وقت اطربہ پروری نہیں کی رشتدانوں کو نہیں نوازا وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق آپ نے فیصلے اگر تم بیویوں کے شہر ہو تو ختیجہ اور عائشہ کے شہر کی حیات پاک اگر آپ ایک شہر کی احسی زندگی پسر کر رہے ہیں تو پھر بھی نمونہ ہے ختیجہ اور عائشہ کے شہر یعنی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے حیات مبارکہ کہ آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ ازواج مطارات کے ساتھ کیا رویہ تھا اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کر نانہ کا حال کچھ ہو کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے تو پھر آپ کی زندگی میں یہ معاملات اولاد سے حسن سلوک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی اولاد کے ساتھ فاطمہ وزارہ کی تعظیم کے حوالے سے تفسر واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سامنے جب آپ کی دختر کے علیہ آتی تھی اہترام سے کرے ہو جاتے حسن حسین کے ساتھ آپ کی محبت اور شفقت کے واقعات بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں یعنی کے اولاد کے حوالے سے بھی حیات مبارکہ میں نمونے موجود گرس تم جو کوئی بھی ہو کسی حال میں بھی ہو کہتا ہے گرس تم جس حال میں بھی ہو کسی حالت میں بھی ہو جہاں بھی ہو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور شیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامن تمہارے ظلمت خانہ کے لیے اندھیرہ گھر تاریخ گھر کے لیے حدیت کا چراب رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کی جامیت کبرا مکمل شخصیت کے خزانے میں ہر وقت اور ہمار دم ہر دم ہر وقت مل سکتا ہے کہتا ہے غرض ہمارا کسی بھی معاشرے سے کسی بھی طبقے سے کسی بھی مذہب سے کسی بھی عقیدے سے تعلق ہے تو ہمارے لئے صرف اور صرف نمونہ اگر ہم زندگی میں زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں زندگی کو اگر ہم سوار نہ چاہتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی ظلمت کو تاریخی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ چراہ صرف صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی صرف تائی ہے حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں ایسا روشن چراہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات سوار سکتے ہیں ہا ہمارا تعلق کسی عقیدے سے ہے کسی معاشرے سے ہے کسی طبقے سے ہے کسی نظریہ سے ہے کسی سوچ سے ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات اقدس میں یہ حماگیری موجود اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر مطلاشی تلاش کرنے والے کے لئے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے بہت صراح ناخر میں کیا کہتا ہے کہ ہر وہ انسان جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے دنیا اور آخرت سوار نہ چاہتا ہے اس کے لئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی آیات مبارکہ میں نامونا بھی ہے اور مجات کا ذریعہ میرے خیال میں کافی ہے آج میں جی سر بہت طویل بہت کیونکہ میٹنگ بھی سر ایک منڈ میں انڈ ہونے والی ہے بچوں سے پوچھ لیتے کوئی بات پوچھ نہیں ہے جی بچوں کوئی question ہے آپ سر سے پوچھ سکھنے ہیں جی بچوں کوئی question آج تمام بچھے جی جی گلیکسی جی بیٹا چی پوچھنے بچھنے کچھ نہیں تمام بچھنے بیٹا سنے تو بیٹا ایسا ہے کہ ابھی ایک گھنٹے کے اندر میں آپ کو کمیسٹری فزیکس بائیو کی ورکشیٹ بھیج رہا ہوں اور سات ون کی assignment تو یہ آپ نے اگلے دو دنوں میں حل کرنی ہے اور ہمیں واپس بھیجنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جن بچوں کے گھر بہت زیادہ دور ہیں جو فتح پر سے ہے یا اور زیادہ دور سے ہے صرف ان کو allowed ہے کہ ورکشیٹ مجھے اسی کمپوز شدہ فارم میں حالت واپس بجے باقی تمام بچے کل 9 سے 12 بجے کے درمیان ہماری اکیڈمی آئیں گے جہاں سے ورکشیٹ اور اکیڈمی کے پیج لے کے جائیں گے اسی پیج کے اوپر حال کریں گے اور منڈے والے دن ہماری اکیڈمی میں دوبارہ جمع جن تمام بچے یہ نوٹ کر لیں بیٹا جتنے بھی بچے ہیں جو لڑکیا نہیں آسکتی وہ اپنے پیرنٹ کو بیجیں کل 12 سے 3 بجے تک ہماری اکیڈمی بچوں آپ لوگوں کو ورکشیٹ اور اسائنمنٹ پیج ملیں گے ویسے میں آپ کو بھیج بھی رہا ہوں لیکن آپ جو ہم آپ پیج دیں گے اسی کے اوپر آپ نے ورکشیٹ اسے حال کرنے ہے اور وہ آپ منڈے کو جمع کرانا ہے پھر ہم اسے چیک کر آکے آپ کو واپس دیں گے بھی دیں گے آکے لے جائیں اپنے بھی ورکشیٹ اور اسائنمنٹ دونوں اس لئے آپ نے خود جو میں آپ دے رہا ہوں یہ صرف آپ کی سٹیڈی کے لیے آپ نے جو صال کرنی ہے جو ہم آپ کو پرنٹ شدہ دیں گے پیج اس پیج کے اوپر ورکشیٹ اور اسائنمنٹ حل کرنی ہے اور وہ کمپوز شدہ ہوں گی تو اب بتائیں کسی بچے نے کوئی بات پوچھ نہیں ہے کسی بچے نے کوئی بات سر جی نو سے بارہ یا بارہ سے تین بارہ سے تین بارہ سے تین بارہ سر تین آپ اکیڈمی آئیں گے ہم آپ کو ورکشیٹ دیں گے اور اسائنمنٹ کچھ اور پوچھ لیں آج کے لئے منڈے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ کوئی 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 بات پوچھ نہیں تو مجھے ورڈ سیپ کر دیں اللہ حافظ